دوستوں آج ہم آپ کو ایک گھوڑے کا واقعہ سنانے والے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں بہت مدت گزری ملک عرب کی کسی بستی میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا نام احمد تھا وہ بہت دولت مند تھا اور اسی قدر شریف بھی تھا احمد لوگوں کی مدد کرنا بہت ضروری سمجھتا تھا جو کوئی بھی اس کے دروازے پر آ جاتا خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا یہ بات تو سبھی جانتے تھے کہ وہ اپنی ہر چیز لوگوں کو دے سکتا ہے چنانچہ اس نے مانگنے والوں کو قیمتی سے قیمتی شے بھی دے دی تھی البتہ اس کے پاس ایک ایسی چیز تھی جسے وہ کسی بھی صورت میں اپنے آپ سے جدہ نہیں کر سکتا تھا اور یہ چیز تھی ایک خوبصورت گھوڑا وہ بڑا ہی خوبصورت گھوڑا تھا عرب کے گھوڑے یوں بھی بہت خوبصورت اور تیز رفتار ہوتے ہیں مگر احمد کا یہ گھوڑا بے نظیر تھا اور اتنا خوبصورت تھا کہ آدمی دیکھے تو پھر دیکھتا ہی رہ جائے عرب کے بڑے بڑے دولت مندوں نے اس کے لیے بہت بڑی قیمت ادا کرنے کی پیشکش کی تھی لیکن احمد نے ہر کسی کی پیشکش کو رد کر دیا تھا اسے تو یہ گھوڑا اس قدر عزیز تھا کہ وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجل نہیں ہونے دینا چاہتا تھا انسان کو اپنی جان سے زیادہ کوئی اور چیز پیاری نہیں ہوتی مگر دیکھنے والوں کا کہنا یہ تھا کہ احمد کو یہ گھوڑا یقیناً اپنی جان سے بھی بہت زیادہ عزیز اور پیارا تھا وہ اپنے گھوڑے سے بے پناہ محبت کرتا تھا عرب کے دولت مندوں نے جب دیکھا کہ احمد کسی قیمت پر بھی اپنا گھوڑا فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ صبر کر کے بیٹھ گئے اب کوئی بھی احمد سے اس گھوڑے کی قیمت دریافت نہیں کرتا تھا اگرچہ ہر شخص کی خواہش یہ ضرور تھی کہ کسی نہ کسی طرح یہ گھوڑا خرید لے تاکہ دیکھنے والے یہ کہہ سکیں کہ یہ وہی شخص ہے جس نے احمد کا گھوڑا خرید لیا ہے اور تو سب لوگ مایوس ہو چکے تھے یعنی وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ گھوڑا کسی بھی قیمت پر نہیں ملے گا مگر اب بھی ایک شخص ایسا موجود تھا جو ہر وقت گھوڑے کو پانے کے لیے سوچتا رہتا تھا اور اس کا نام زبیر تھا جس کے خود اپنے پاس بیس نہایت عالی قسم کے گھوڑے استبل میں بندے ہوئے تھے لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی گھوڑا ایسا نہیں تھا جو خوبصورتی اور تیز رفتاری میں احمد کے گھوڑے کا مقابلہ کر سکے ایک دن زبیر اپنے دوستوں میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا اس وقت گھوڑوں کے بارے میں باتیں ہونے لگی زبیر نے کہا کاش کوئی شخص میرے سارے گھوڑے لے جائے اور ان کے بدلے میں مجھے صرف احمد کا ایک گھوڑا لا کر دے دے یہ بات سب دوستوں نے تاجب کے ساتھ سنی کسی نے کچھ بھی جواب نہیں دیا لیکن ایک نوجوان جس کا نام ناصر تھا وہ بولا کیا آپ سچ مچ احمد کا گھوڑا لینا چاہتے ہیں زبیر کہنے لگا میں بلکل سچ کہہ رہا ہوں جو شخص مجھے احمد کا گھوڑا لا کر دے گا میں فوراں اپنے سارے کے سارے گھوڑے اس کے حوالے کر دوں گا میں وعدہ کرتا ہوں ناصر کے علاوہ باقی سب دوستوں کو بھی زبیر کے اس پاگلپن پر سخت حیرت ہوئی جو شخص اپنے گھوڑے کو اپنی جان سے زیادہ عزیز جانتا ہے وہ اپنا گھوڑا کس طرح اس کے حوالے کر دے گا خیر بات ختم ہو گئی اور ناصر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا گھر جا کر اس نے مختلف تجویز سوچی کہ اس سے کیا کہے گا اور کس طرح کہے گا یہ سب تجویزیں سوچنے کے بعد وہ دوسرے دن اس بستی کی طرف روانہ ہو گیا جہاں احمد رہا کرتا تھا جب ناصر اس بستی میں پہنچا وہ احمد سے ملا احمد کی باتوں سے اس کو معلوم ہو گیا کہ واقعی اس کو اپنے گھوڑے سے بے پناہ محبت ہے اور جو کچھ بھی اس نے سوچا تھا بلکل غلط تھا احمد پر تو کوئی بھی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا وہ کسی قیمت پر بھی راضی نہیں ہوا ناصر ناومی دو کر احمد کے مکان سے باہر نکل آیا اور سوچنے لگا کہ آج ہی وہ اپنے گھر واپس لوٹ جائے مگر پھر اچانک ایک نیا خیال اس کے ذہن میں آ گیا اور اس کے چلتے ہوئے پاؤں رک گئے وہ اسی وقت بازار روانہ ہو گیا اس نے ایک چادر خریدی اسی بگل میں دبائے بازار میں ادھر ادھر گھومنے لگا اسی اصنا میں اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو گئی جو احمد کا بہت ہی گہرا دوست تھا اس نے ناصر کو بتایا احمد دن میں صرف ایک وقت اپنے گھوڑے پر سواری کرتا ہے اور یہ وقت صبح کا ہوتا ہے احمد صبح کی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کافی دور تک سیر کرنے کے لئے جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو پھر کسی صورت میں بھی اس پر سواری نہیں کرتا اور گھوڑا سارا دن اپنی جگہ پر بندہ رہتا ہے اور احمد بھی اس کے قریب ہی موجود ہوتا ہے تاکہ کوئی چور اسے چورا نہ لے جائے یا کوئی دشمن اسے کوئی ایسی زہریلی چیز نہ کھلا دے جس سے گھوڑا بیمار ہو جائے یا مر جائے ناصر کو اس بات کی خبر تو ہو گئی کہ احمد صبح کی وقت گھوڑے پر سوار ہو کر سیر کے لیے دور تک جاتا ہے پھر ناصر کی ایک اور آدمی سے ملاقات ہو گئی اس آدمی سے اس بات کا بھی پتا چل گیا کہ احمد جاتا کدھر ہے دوسرے دن ناصر بہت صبح صویرے اٹھ گیا اس نے اپنی چادر لپٹی اور پھر اس طرف روانہ ہو گیا جس طرف سے احمد نے گزرنا تھا کافی دور پہنچ کر وہ ایک ٹیلے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور احمد کا انتظار کرنے لگا صبح کی روشنی ابھی فیلی نہیں تھی رات کا آخری پہر گزر رہا تھا کچھ دیر کے بعد افق کی روشنی نمودار ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ چاروں طرف پھیلنے لگی یکا یک دور سے ایک سیاہ سایہ حرکت کرتا ہوا نظر آیا سایہ قریب آتا جا رہا تھا ناصر نے سمجھ لیا احمد کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا سایہ حرکت کرتا رہا یکا یک کچھ دور ایک سوار دکھائی دینے لگا ناصر نے جب دیکھ لیا کہ احمد قریب آ رہا ہے تو اپنے پیٹ کو پکڑ کر اس طرح ہائے ہائے کرنے لگا جیسے وہ سخت تکلیف کی حالت میں ہو اور تڑپ رہا ہو اب احمد اس کے بالکل قریب آ چکا تھا اس کے کانوں تک ناصر کے ہائے ہائے کی آواز پہنچ گئی جیسے ہی احمد نے کراہنے کی آواز سنی اس نے اپنے گوڑے کو روکا پھر گوڑے سے نیچے اتر کر آیا اور کہنے لگا کیوں بھائی کون ہو تم کیا تکلیف ہے تم کو اور یہ ہائے ہائے کیوں کر رہے ہو ناصر نے احمد کے طرف دیکھا اور بولا میرے پیٹ میں اچانک سخت درد شروع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مجھ سے ایک قدم بھی نہیں چلا جاتا سخت مجبور ہو کر میں یہاں بیٹھ گیا ہوں احمد نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اپنے گوڑے پر بٹھاتے ہوئے بولا چلیے میں آپ کو شہر لے چلتا ہوں وہاں آپ کو کسی حکیم کے پاس لے جا کر دکھا دوں گا آپ کو دوائی دلا دوں گا اس نے احمد کا بہت بہت شکریہ ادا کیا پھر گوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا اچانک ناصر نے کہا جناب ذرا گوڑا روکیے میری چادر گر گئی ہے احمد نے اپنا گوڑا روک لیا اور دیکھا کہ ناصر کی چادر دور جا کر پڑی ہے وہ گوڑے سے نیچے اترا چادر اٹھانے لگا اس سے پہلے کہ وہ چادر تک پہنچے ناصر نے کہا اب ادھری رہو میں گوڑا لے کر جا رہا ہوں یہ گوڑا اب میری ملکیت میں ہے اور پھر یہ کہہ کر ناصر نے گوڑے کو ایڑ لگائی اور گوڑا ایک دم ہوا سے باتیں کرنے لگا احمد نے آواز دی بھائی صاحب بے شک گوڑا آپ لے جائیے مگر میری صرف ایک بات کو سن لیں کیا ہے ناصر نے گوڑا روک کر پوچھا احمد بولا کسی سے بھی یہ بات ہرگز نہ کہنا کہ تم نے دھوکہ دے کر مجھ سے یہ گوڑا حاصل کیا ہے تم ایک مسلمان ہو اور کوئی مسلمان کبھی کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا ناصر نے احمد کی بات سنی گوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا گوڑا بھاگنی لگا ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اس نے باندھ کو کھینچ لی احمد کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے رگ رگ میں کانٹے چھپ رہے ہوں اس سے آگے نہ بڑھا گیا وہ واپس لوٹ آیا احمد ابھی بھی وہی موجود تھا ناصر گوڑے سے نیچے اترا اور احمد کے سامنے اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے خود کو ایک بہت بڑا مجرم سمجھتا ہو ایک دو لمحے چھپ رہنے کے بعد وہ کہنے لگا اب مجھے معاف کر دیجئے یہ لیجی اپنا گوڑا میں اللہ سے اور آپ سے سخت شرمندہ ہوں دوستوں مسلمان کو دھوکہ دھڑی سے کام نہیں لینا چاہیے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی بہت جلد ایک اور سبق آموز کہانی کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ